موسیقی طبط میں بدھمت سے پہلے بادشاہت ہوتی تھی ملک میں نیاترو تنسیمپو سے لے کر لینگا درما تک 42 بادشاہ گزرے ہیں 33 بادشاہ 38 بادشاہ اور 41 بادشاہ طبط کا 33 بادشاہ بدھمت کو علاقے میں لے کر آیا یہ ہندوستان گیا بدھمت کا مطالعہ کیا اور ہندوستان کے بدھ مبلغین کو طبط کی دعوت دی دنیا میں مہاتمہ بدھ کے تین اہم ترین مجسمیں ہیں یہ تینوں مجسمیں بدھ کی زندگی میں بنائے گئے تھے پہلے دو مجسمیں بدھ کے والد نے ان کے بچپنے میں تیار کرائے تھے پہلا مجسمہ بدھ کی آٹھ سال کی عمر میں بنایا گیا دوسرا بارہ سال اور تیسرا ان کی اسی سال کی عمر میں تیار کیا گیا بارہ سال کا مجسمہ نپال اور آٹھ سال کا بدھ چین کے شاہی خاندان کے پاس تھا جبکہ ایسی سال کا مجسمہ بدھ کے ابائی شہر بدھ گیا میں رکھا گیا تھا بادشاہ گیمپویا مجسمے لحاظہ لانا چاہتا تھا چنانچہ بادشاہ نے مجسموں کے لیے نپال اور چین کے شاہی خاندانوں میں شادیاں کر لیں اور یوں دونوں ملکائیں جہیز میں دونوں مجسمے لیائیں بدھ گیاکا کا مجسمہ کسی شخص یا خاندان کی ملکیت نہیں تھا چنانچہ وہ تیسرا مجسمہ لحاظہ نہیں لا سکا گیمپو نے دونوں مجسموں کے لیے الگ الگ عبادتگاہیں تعمیر کرائیں پہلی اور سب سے مشہور عبادتگاہ کا نام جوگنگ ٹیمپل تھا یہ جگہ چین کی ملکہ نے منتخب کی تھی وہ روحانی علوم کی ماہر تھی اس کا کہنا تھا کہ دنیا انسانی بدن کی طرح ہے اس بدن میں گیارہ ٹیمپل ہیں جوگنگ بارمہ ٹیمپل ہوگا اور یہ دل کی جگہ بنے گا ملکہ نے ان بارہ ٹیمپل کے بدن کی تصویر بھی بنوائی یہ تصویر آج بھی جوگنگ ٹیمپل میں مجود ہے گیمپو نے ملکہ کی ہدایت کے مطابق ٹیمپل بنوائی اور پھر مہاتمہ بدھ کا مجسمہ ٹیمپل کے اندر رکھوا دیا یوں جوگنگ ٹیمپل بدھوں میں مقدس عبادتگاہ سمجھی جانے لگی عبارتگاہ کے گرد تین سرکل ہیں بیرونی سرکل، درمیانی سرکل اور اندرونی سرکل بیرونی سرکل بارہ کلومیٹر طویل ہے بدھ فجر کے وقت اس سرکل میں پیدل چلنا شروع کرتے ہیں اور دعائیں پڑھتے پڑھتے یہ سرکل مکمل کرتے ہیں بعض بدھ بارہ کلومیٹر کا یہ فاصلہ زمین پر لیٹ کر سجدہ کرتے ہوئے بھی پورا کرتے ہیں بدھ سجدہ بھی بہت دلچسپ ہے یہ لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں جڑے ہوئے ہاتھ ماتھے ہونٹوں اور سینے پر لگاتے ہیں اور پھر مو کے بل زمین پر لیٹ جاتے ہیں ہاتھ سر کی طرف آگے بڑھاتے ہیں دونوں کو گھما کر سائیڈوں پر لاتے ہیں اور پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے لیکن یہ لوگ دن میں درجنوں مرتبہ یہ عمل کرتے ہیں شدت پسند بدھ ان سائیڈوں میں بارہ بارہ کلومیٹر کا سفر بھی تیہ کر جاتے ہیں درمیانی سرکل جوگنگ ٹیمپل کی بیرونی دیوار کے گرد ہے یہ ایک کلومیٹر طویل ہے یہ ڈیڑھ ہزار سال پرانی گلیوں اور دگانوں کے درمیان سے گزرتا ہے ہزاروں لوگ رتانہ اس سرکل سے بھی گزرتے ہیں اور تیسرا سرکل ٹیمپل کے اندر ہے یہ مقدس ترین سرکل ہے یہاں بہت کم لوگوں کو تواف کی سارت نصیب ہوتی ہے ٹیمپل کا سہن بھی اہم ہے یہاں دلائی لامہ سینئر بکشوں کا امتحان لیتا تھا انہیں لامہ کی ڈگری دیتا تھا دلائی لامہ کا تخت آج بھی سہن کے کونے میں پڑا ہے بادشاہ تریسانگ 38 بادشاہ بھی بہت مشہور ہوا تریسانگ نے دیبتی زبان تخلیق کرائی اور بدھ مت کو ریاست کا سرکاری مذہب بنایا جبکہ 41 بادشاہ رال پاکن نے بدھ لاموں کو ریاست کا مختار اور مالک بنا دیا یہ بادشاہ بعد ازاں اپنے شہزادے کے ہاتھوں قتل ہو گیا جس کے بعد طبیت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی وہ تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا خرمیں بادشاہات ختم ہو گئی اور دلائی لامہ ریاست کا وارث بن گیا بادشاہ گیمپو سے رال پاکن تک طبیت میں بدھ مت کے چار فرقے پیدا ہوئے پہلا فرقہ ریڈ ہیٹ تھا یہ لوگ سر پر سرکھ ٹوپی پہنتے تھے یہ فاقہ کشی اور مراقبے پر یقین رکھتے تھے اس کے بعد بلیک ہیٹ آئے یہ سیاہ رنگ کی ٹوپی پہنتے تھے اور یہ مراقبے کے ساتھ علم پر یقین رکھتے تھے خانہ جنگی کے دوران وائٹ ہیڈ انہیں سفید ٹوپی کا فرقہ بنا یہ لوگ امن کے لیے جنگ پر یقین رکھتے تھے اور خانہ جنگی کے آخر میں ییلو ہیڈ یعنی پیلی ٹوپی والے لوگ سامنے آئے یہ مضبوط ترین فرقہ تھا یہ اب تک موجود ہے دلائی لامہ اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ مراقبے کے ساتھ علم، مارشل آر اور حکومت سازی پر بھی یقین رکھتے ہیں دلائی لامہ طبت کا سرکاری روحانی اور مذہبی عودہ ہوتا ہے دلائی لامہ شادی نہیں کرتا چنانچہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دلائی لامہ اپنی جسمانی عمر پوری کرنے کے بعد کسی نئے بدن میں دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے لہٰذا انتقال کرتا ہوا دلائی لامہ انتقال سے قبل ختم میں اگلے دلائی لامہ کا مقام پدائش والدین کا نام اور جسمانی نشانیاں بیان کر جاتا ہے یہ لوگ نئے دلائی لامہ کے لئے مطلوب مقام اور گھر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں نیا دلائی لامہ پیدا ہوتا ہے یہ اس میں مطلوبہ نشانیاں دیکھتے ہیں اور یہ پھر اسے پوٹالہ محل لے آتے ہیں نئے دلائی لامہ کی ایک مذہبی رہانما اور بادشاہ کی طرح تربیت کی جاتی ہے یہ جوان ہو کر انان اقتدار سنبھال لیتا ہے طبت کے چودویں دلائی لامہ 1969 میں طبت میں شورش کے دوران بھارت چلے گئے یہ اس وقت چوبیس سال کے تھے انہوں نے بھارت میں جلاوطن حکومت بنا رکھی تھی نوبل کمیٹی نے انہیں 1999 میں نوبل انام سے نوازا ٹبتی زبان میں لامہ گروہ اور دلائی گیان کا سمندر ہوتا ہے بدووں کے تیسرے دلائی لامہ نے منگولوں کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کیے منگولوں نے بدمت اختیار کر لیا چوتھائی دلائی لامہ منگولوں میں سے تھا پانچمہ اور چھٹا دونوں دلائی لامہ اہم تھے پانچمہ دلائی لامہ نے ملک میں چار بڑی منٹسریز اور بدھوں کی دوسری مقدس ترین عبارتگاہ پوٹالہ محل بنوایا پوٹالہ پہاڑ پر تیرہ منزلہ خوبصورت عمارت ہے عمارت کے ہزار کمرے اور ہزار کھڑیاں ہیں نو منزلوں کا رنگ سفید اور چار کا سرخ ہے سفید منزلوں میں حکومت کے دفاتر ہوتے ہیں جبکہ چار منزلیں مذہبی ہیں ان چار منزلوں میں آٹھ دلائی لامہ مدفون ہیں یہ لوگ دلائی لامہ کی ممی بنا کر اس پر اسٹوپا یا سونے کا گمبت بنا رہتے ہیں ایک ایک دلائی لامہ کے اسٹوپا پر دو دو ارب روپے کا سونہ اور جوہرات لگے ہیں میں نے ایک دلائی لامہ کے اسٹوپا پر سنتی سو چودہ کلو گرام خالص سونے کا بورڈ پڑھا آپ اس سے اسٹوپا کی مالیت کا اندازہ لگا لیجئے بدھ دلائی لامہ کے شاگردوں کی لاشیں جلا کر ان کی راہ کا اسٹوپا بنا دیتے ہیں اور یہ ان سے کم تر درجے کے لامہوں کی لاشیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ظاہرین میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ظاہرین لاشوں کے ٹکڑوں کو برکت کے لیے اپنے بدن پر مل لیتے ہیں پانچ میں دلائی لامہ نے پوٹارہ محل بھی بنوایا اور درستگاہیں بھی اس محل کی تعمیر کے دوران وہ انتقال کر گیا اس کے مرید خاص نے انتقال کی خبر پھیلا دی اس کا خیال تھا کہ خبر عام ہوگی تو محل کی تعمیر رک جائے گی دلائی لامہ کے انتقال کا اعلان ہوا تو چھٹا دلائی لامہ اس وقت تک بڑا بھی ہو چکا تھا اور یہ زندگی کے لحظتوں سے بھی واقف ہو چکا تھا یہ جب محل میں لائے گیا تو یہ دن کو ظاہرین کو زیارت کر آتا اور رات کو محل سے نکل کر موج مستی میں مصروف ہو جاتا دلائی لامہ کے استاد اسے روکتے رہے لیکن یہ باز نہ آیا یہاں تک یہ ایک دن محل سے فرار ہو گیا یہ بات ازاں نپال کے بارڈر کے قریب فوت ہوا اور وہین دفن ہوا چنانچہ پوٹالہ محل میں چھٹے دلائی لامہ کا سٹوپہ یا مقبرہ موجود نہیں طبت میں بدہوں کی چار عظیم درسگائیں ہیں درپنگ شہر کے مضافات میں ہیں اس میں کبھی دس ہزار بکشو ہوتے تھے چودمیں دلائی لامہ نے جلاوطنی کے بعد یہ درسگاہ بھارت میں بنا لی تاہم اصل درسگاہ آج بھی طبت میں موجود ہے سیرہ دوسری درسگاہ ہے یہ بھی مضافات میں موجود ہے اور اس کی بھی دو شاخیں بھارت میں موجود ہیں سیرہ کے بکشو روز تین بجے میدان میں بیٹھ کر لوجک پر مقابلہ کرتے ہیں جبکہ تاشی لمبو مونٹیسیوری طبت کے دوسرے بڑے شہر شیگی ٹیسی میں قائم ہے یہ پہلے دلائی لامہ نے انیس سو سنتالیسیس میں بنائی تھی بدھوں کی مذہبی کتاب ٹپی ٹکا دنیا کی طبیل ترین مذہبی کتاب ہے اس کی دو سو پچیس جلدیں ہیں اور ہر جلد پانچ سو سے ہزار سفر پر مشتمل ہے اس کی زبان مشکل اور مفہوم انتہائی مشکل ہے یہ کتاب صرف لامہ سمجھ سکتے ہیں چنانچہ درسگاہوں میں شروع میں مذہبی کتاب کی زبان کی تعلیم دی جاتی ہے اور پھر اس کے مفہوم سمجھائے جاتے ہیں بخشوں کو یہ سمجھتے سمجھتے ستر سال لگ جاتے ہیں چنانچہ یہ اس لحاظ سے دنیا کی طبیل ترین مذہبی تعلیم سمجھی جاتی ہے یہ لوگ اپنے ٹیمپلز میں دیسی گھی کے چراوی جلاتے ہیں آپ کو ہر ٹیمپلز میں منوں کے حساب سے دیسی گھی ملتا ہے یہ کی زائرین لے کر آتے ہیں ٹیمپلز میں ہزاروں قیمتی مورتیاں ہیں یہ لوگ زندگی سے بڑھ کر ان مورتیوں کی حفاظت کرتے ہیں درسگاہوں میں زیر تعلیم بھکشو شادی نہیں کرتے یہ اگر شادی کر لیں تو انہیں درسگاہ سے نکال دیا جاتا ہے تاہم یہ اگر اپنا تعلیمی سلسلہ دوبارہ جوڑنا چاہیں تو یہ گھر بار چھوڑ کر واپس آ سکتے ہیں یہ انابی رنگ کی دو چادریں پہنتے ہیں ایک سے نچلا دھر ڈھامتے ہیں اور دوسری سے اوپری بدن یہ ہاتھ میں تسبیر رکھتے ہیں اور کندے پر تھیلا یہ خوشبو استعمال نہیں کرتے چنانچہ ان کے قریب سے ناغوار سی بھو آتی ہے یہ موہی موہ میں وظیفے بھی کرتے رہتے ہیں مجھے ان میں چھے دن گزارنے کا موقع ملا اسلام علیکم آپ سٹوڈنٹ ہیں کوئی جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کہ پھر آپ گھرے لو زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم درستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوجی صاحب کے موٹیویشنل سوشل سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے